یہ کانون ابھی بھی لاغو ہے ہمارے دیش میں اداری کرن اور بیشوی کرن کی نیتی کے آدھار پر ایک یوجنہ چل رہی ہے اس یوجنہ کا نام ہے سپیشل اکانومک زون وشیش آرثک چھیتر اس یوجنہ کے آدھار پر ہزاروں ہیکٹیئر جمین لاکھوں ایکر جمین کسانوں سے چھینی جا رہی ہے اور بڑی بڑی کمپنیوں کو بیچی جا رہی ہے اور ان کمپنیوں کو یہ ادھکار دیا جا رہا ہے کہ وہ کھیتی والی جمین کو عودیوگک جمین بنا کر دوبارہ سے بیچ سکیں تو کسانوں سے جب جمین چھینی جاتی ہے تو اس کا بھاؤ ہوتا ہے پانچ ہزار روپے بھی گھا دس ہزار روپے بھی گھا پچاس ہزار روپے ایکر ایک لاکھ روپے ایکر اور جب وہ جمین کمپنیوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو اسی جمین کا بھاؤ ہو جاتا ہے ایک لاکھ روپے بھی گھا دو لاکھ روپے بھی گھا کبھی پچاس لاکھ روپے ایکڑ کبھی ایک کروڑ روپے ایکڑ ہمارے دیش میں کسانوں سے جمینیں چھین کر کوری کے بھاو میں کمپنیوں کو بہت قیمت پر بیچ دینا اور بیچ کا کمیشن کھا جانا یہ سرکاروں نے ایک اپنا نئے طرح کا دھندہ بنا لیا ہے اور اس قانون کی آر میں ہندوستان کے ہمارے بھارت کے لاکھوں کروڑوں کسانوں کا شوشن ہو رہا ہے آپ کبھی جائیے دلی کے نزدیک میں ایک گاؤں ہیں جس کا نام ہے گڑ گاؤں یہ گڑ گاؤں ابھی تھوڑے دن پہلے ایسا بنا اس کے پہلے یہ ایسا نہیں تھا گڑ گاؤں کی ساری جمین ہریانہ کے کسانوں سے لی گئی اور ہریانہ کے کسانوں کو یہ لالج دیا گیا کہ بہت پیسے مل رہے ہیں جمین اپنی بیچ دو کچھ کسانوں نے دھوکے میں آ کر جمین بیچ دی پیسے لے لیے ان پیسوں سے انہوں نے کوٹھیاں بنا لی آمنے سامنے کھڑی رہتی ہیں نہ گاڑیوں میں ڈیزل ہے نہ پیٹرول ہے جو وہ چلا سکیں اور نہ ان کوٹھیوں میں رہنے کے لیے پیسے چاہیے جیب میں وہ پیسے نہیں ہیں کیونکہ پہلے کھیتی ہوتی تھی تو لگاتار آمندنی ہوتی تھی اب جمین ایک بار بیچ دی کسانوں نے تو آمندنی تو ایک بار آئی اور خرچہ تو سارا کوٹھی بنانے میں اور کار کھڑی کرنے میں چلا گیا اب جو کسان کبھی گڑ گاؤں میں جمین کے مالک تھے جمیدار تھے آج مجھے بہت دکھ اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ گڑ گاؤں کی کوٹھیوں میں وہ کسان اب دودھ بیچنے کا کام کرتے ہیں سبجیاں بیچنے کا کام کرتے ہیں استری کرنے کا کام کرتے ہیں لوگوں کے کپڑے دھونے کا کام کرتے ہیں اور ان کے گھروں کی ماں بہن بیٹیاں ان کوٹھی والوں کے گھروں میں برطن صاف کرنے کا کام کرتی ہیں جھاڑو لگانے کا کام کرتی ہیں گھر میں پوچھا لگانے کا کام کرتی ہیں آج سے بیس سال پہلے گھڑگاؤں کے جو کسان زمیدار تھے وہ جمین بیچنے کے بعد اب دو کوڑی کے نہیں رہ گئے ہیں کیونکہ ان کی عزت بھی چلی گئی ہے آبرو بھی چلی گئی ہے جمین جب چلی جاتی ہے تو سب کچھ چلا جاتا ہے گرتی جب چلی جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں بچتا ہے نہ عزت بچتی ہے نہ آبرو بچتی ہے نہ پیسہ بچتا ہے نہ سمبان بچتا ہے نہ سنسادن بچتے ہمارے دیش میں گھڑگاؤں کی کہانی بہت سارے کسانوں کی ہے جنہوں نے اس بھومی ادگرین کانون کے تحت جمینیں یا تو بیچی ہیں یا جن کی جمینیں سرکاروں نے چھین لی ہیں وہ سب کسانوں کی دردشہ اس دیش میں ہو رہی ہے میں تھوڑے دن سے اس کانون کے وشہ میں تھوڑا بھیاس کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں ابھی تھوڑے دن سے مجھے ایک جانکاری ملی کہ ہمارے دیش کا جو راشترپتی بھون ہے ہمارے دیش کی جو سنسد بنی ہوئی ہے یہ کسانوں کی جمین پر بنی ہوئی ہے جہاں پر راشترپتی بھون ہے جہاں پر سنسد ہے یہاں پر ایک گاؤں ہوا کرتا تھا اس گاؤں کا نام تھا مالچہ یہ مالچہ گاؤں ہریانہ راج کے عدین آیا کرتا تھا اس مالچہ گاؤں کے کسانوں کو انگریجوں کی سرکار نے ڈرا کر دھمکا کر جمینیں چھینی دی پہلے ہریانہ راج نہیں تھا وہ پنجاب کے عدین تھا تو پنجاب کے عدین یہ راج گاؤں تھا مالچہ بعد میں یہ ہریانہ میں آیا تو یہ مالچہ گاؤں کی جمینیں چھینی کسان جمین دینے کو تیار نہیں تھے انگریج سرکار نے جبرجستی جمین چھینی بھومی ادگران کانون کے حساب سے نوٹس دیا وصل انیس سو بارے میں تیسیس ہزار بھیگا جمین مالچہ گاؤں کے کسانوں سے چھین لی سرکار میں کسانوں نے جب اس کا ویروت کیا تو انگریج سرکار نے ویسے ہی گولیاں چلائیں جیسے آج چلتی ہے اس میں تیسیس کسان مارے گئے شہید ہوئے ان کی لاش پر انگریج سرکار نے اس جمین کو بھارت کے سنسد بھون میں بدل دیا انگریج سرکار نے اس جمین کو راشترپتی بھون میں بدل دیا اور مجھے بہت افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ جن کسانوں سے یہ جمینیں چھینی گئیں جن کسانوں سے یہ جمین لی گئیں ان کو آج تک آزادی کے باستر سال کے بعد ایک روپے کا معاوضہ نہیں مل پایا ہے اور وہ کسان اپنے دل کا درد کہنے کے لیے دسٹرک کورٹ سے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ چکر لگاتے لگاتے تھک گئے ہیں وہ کسانوں کا ایک پرتنیزی منڈل مجھے کبھی ملا تھا تھوڑے دن پہلے تو وہ کہتے تھے انگریجوں کی سرکار کے جیسے ہم چکر لگایا کرتے تھے آزادی کے بعد ہماری سرکار کے بھی ہو گیا ہے اور کیسے کہیں کہ اس دیش میں سوادھین تا یا سوطنتر تا آگئی وہ کسانوں کا درد سن کر مجھے بھی آنکھوں میں آسو آگیا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پرکھے لڑ رہے سے انگریجوں کی سرکار سے کہ ہم کو اچت معاوضہ ملے لڑتے لڑتے ہمارے پرکھے شہید ہو گئے اب ہم لڑ رہے ہیں بھارت سرکار سے کہ ہم کو اچت معاوضہ ملے ہو سکتا ہے ہم بھی مارے جائیں ہماری آنے والی پیڑی لڑے گی پھر بھارت سرکار سے اسی بات کے لیے کہ ان کو اچت معاوضہ ملے ہمارے دیش کا راشنپتی بھون جو اس دیش کے لیے سب سے سممان کا اسطحان ہے ہمارے دیش کا سنسب بھون جو اس دیش کے لیے سب سے سممان کا اسطحان ہے وہ اسی لینڈ ایکویزیشن ایکٹ کے اتیہ چار کا پرمان ہے اسی لینڈ ایکویزیشن ایکٹ کے سوشن کا پرمان ہے سیکوں کسانوں سے جبرجستی جمینیں چھین کر اس پر بنایا ہوا یہ بھون ہے اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس سنسد بھون سے یا راشترپتی بھون سے ہمارے دیش کے لوگوں کے لیے کوئی صدقارے ہو سکتا ہے کوئی شبکارے ہو سکتا ہے کوئی اچھا کارے ہو سکتا ہے آزادی کے 62 سال میں تو ایک بھی نمونہ ایسا ملا نہیں ہے ہو سکتا ہے سو سال بھی ایسے ہی گجر جائیں شاید ہی کوئی ایسا نمونہ ہمیں اس دیش میں مل پائے گا یہ کہانی بہت دردناک ہے یہ کہانی بہت لمبی ہے میں سناتا جاؤں آپ سنتے جائیں اس انگریجی قانون لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے بھومی ادگرہن کے اتنے اتیاشار اس دیش کے کسانوں پر ہیں کہ جس پر اگر پستک لکھی جائے تو موٹے موٹے گرنت لکھے جائیں گے دستا دیت جس کے اکٹھے کر لیے جائیں اور ساری جانکریاں جس کی اکٹھی کر لی جائیں تو ہزار ہزار بارے سو بارے سو پندرے سو پندرے سو پیج کے پچاس ساٹھ پستکوں کے کھنڈ بن جائیں گے پورے دیش میں اتنا اتیاشار اور اتنا سوشن اس قانون نے کیا ہے ہم بھارت سوابیمان کی طرف سے ایک سنکلب کر چکے ہیں ہم بھارت سوابیمان اپیان کی طرف سے ایک پرتگیہ کر چکے ہیں اور وہ سنکلب اور پرتگیہ ہمارا یہ ہے کہ بھارت سوابیمان نام کا ہمارا اپیان اس دیش میں سب سے پہلا قدم جو اٹھائے گا وہ یہی کہ اس انگریجی اقتیاشاری بھومی ادگرہن کے قانون کو جڑمول سے سماپت کرائے گا جڑمول سے ختم کرائے گا یہ ہماری پرتگیا ہے یہ ہمارا سنکلپ ہے آپ تو جانتے ہیں بھارت سوابیمان کا ایک بڑا سنکلپ ہے وہ یہ کہ انگریجوں کے زمانے کے بنائے ہوئے چونتیس ہزار سات سو پہنتیس قانون جو انگریجوں کے زمانے سے آج تک چلے آ رہے ہیں ان سب کو جڑمول سے ختم کرانا ہے ان سب قانونوں کو جڑمول سے سماپت کرانا ہے ان قانونوں میں سب سے پہلے جو قانون ہم رد کرانا چاہیں گے اور سب سے پہلے جس قانون کو اس دیش میں سے ہمیشہ کے لیے سماپت کرنا چاہیں گے وہ قانون یہی ہے بھومی ادگرہن کا قانون وہ قانون یہی ہے لینڈ ایکوزیشن ایکس کا قانون ہمارے بھارت دیش کے کسانوں کو سب سے زیادہ مدد اگر کوئی کرے گا ہمارے بھارت دیش کے کسانوں کی سب سے زیادہ کوئی سہائتہ اگر کرے گا تو یہ بھارت سوابیمان ابھیان ہی کرے گا جو انگریجی، اتیعچاری، بناشکاری، شوشن والے قانون کو رد کروائے گا یہ ہمارا سنکلپ ہے یہ ہماری پرتگیہ ہے آپ سب ہی بھارت سوابیمان کے ذمہ دار سینک ہیں آپ سب ہی بھارت سوابیمان کے ذمہ دار سینانی ہیں آپ کے سامنے میں یہ بنمرتہ پور وقت نویدن کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ میں سے جو بھی بھائی بہن گاؤں کے رہنے والے ہیں جو بھی بھائی بہن گاؤں کے نزدیک کے شہروں کے رہنے والے ہیں جن کو ہم تحصیل کہتے ہیں، قصبہ کہتے ہیں ان سب کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ گاؤں کے کسانوں کے بیچ میں یہاں سے لوٹنے کے بعد ترنت جانا شروع کریں اور کسانوں کو اس بات کے لیے سنگٹھت کرنا شروع کریں کہ آؤ ہم سب ملیں بھارت سوائیمان کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوں سارے کسان سنگٹھن سارے کسانوں کے اندولن سارے کسانوں کے ہتیشی سارے کسانوں کے سبیکشک جو بھی کسانوں کے متر ہیں ہمدرد ہیں سنگٹھن ہوں یتی ہوں سنستائیں ہوں وہ سب مل کر ہمارے بھارت سوائیمان کے جھنڈے کے نیچے آئیں اور اپنی طاقت اتنی بڑی کر دیں کہ آج نہیں تو کل اور جلدی سے جلدی ہماری سرکار کو یہ بھومی ادگرین کا کانون رد کرنا پڑے اور اس کو ہمارے دیش کے جڑ مول میں سے سفایا کرنا پڑے